پیشنے دنوں والی سب کے حالے سے بھی ہمیں خبر سننے تھے کہ کوئی ڈانسم کوئی دھمکیاں کوئی اس طرح کا چکر which is unfortunate لیکن پاکستان میں بڑا common ہے آپ جتنے بڑے نام ہیں اتنے ہی زیادہ ads take ہیں so وہ کیا ہے اور اس سے کوئی ہوا پھر بچا ہوا ہے تو دارک اس کا دھمکی دے کون لا تھا علی دیکھیں کراچی میں ذرا سا تھوڑا یہ تھوڑا common ہو گیا ہے لیکن میں بہت لکی تھا اس معاملے میں جی اس معاملے میں میں لکی رہا کہ میں اس وقت تھا انڈیا میں اور یہ سلسلہ شروع ہوا اچھا وہی بات کہ میں نے کوئی چیز چھپانی نہیں ہے اچھے سے اچھے بری سے بری میں ایک سیکنڈ میں شیئر کر دیتا ہوں کیونکہ یہ ہو رہا تھا کہ پوری فیملی کو ہی اڑا دیں گے اچھا تو میں نے کہا چھلو اڑا دو پیسہ تو ہم تو میں نہیں دیں گے کیونکہ ہمارے پاس اتنا حرام کا پیسہ ہے بھی نہیں ہم میند کرنے والے لوگ ہیں تو بہتر ہے کہ اڑا دو اور پیسہ نہیں دیں گے یہ ہم نے سب سٹینڈ لیا کہ بھائی آج دے دیا یہ تو وہ فقیر ہیں کہ جو آپ نے ایک کو دے دیا نا تو پھر اس کے بعد وہ چار کو اور بتائے گا کہ یہاں سے یہ مل گیا تو چار اور لائنگ میں لگے ہوں گے تو جہاں اور لوگ بچارے ایک رسک کے ساتھ رہ رہے ہیں تو ہم نے کہا کہ ٹھیک ہے وہ کالز آتی رہی آتی رہی لیکن خدا کا شکر ہے کہ سی پی ال سی نے اور پولیس نے بہت کوپریٹ کیا بہت زیادہ کوپریٹ کیا اور وہ کلپریٹس جو بھی تھے کتنا ویسے انفورچنٹ ہے ہمارے ملک میں یہ کتنا بری اور کراچی جیسا شہر پھر لوگ مانتے نہیں ہیں کہ سلیبرٹیز کو آپ تو اس کا مطلب جس کے پاس پیسے ہوں گے حکیم سعید کا جو قتل ہے ایسے ایک بندے کا جان سے ان کا ناحق جو قتل ہے وہ بھی اسی طرح کی چکر میں بھتا مافیا یہی چیزیں ہمیں اتنے پیسے دے دو تو ہم چھوڑیں گے مجھے لگتا ہے کہیں کہیں ہمارا اپنا بھی قصور ہے اور ابھی الیکشن آنے والے ہیں اگر پھر ہم اسی طرح بیٹھے رہنا تو ہم صرف سیاستدانوں کو نہیں بلیم کر سکتے ہمارا اپنا بہت بڑا قصور ہے کہ ہم افرٹ نہیں کرتے ایکسپیک کرتے ہیں کہ اگلا کر دے گا اور جب تک ہم وہ نہیں خود سے کوئی انیشیٹیو لیں گے تو ہم اسی طرح ہمیں ایک تو ڈٹ جانا ہے اس وقت اپنے ملک کے لیے ہمیں آواز اٹھانی ہے جو بھی غلط کام ہو رہا ہے اچھے لوگوں کا ساتھ دیں اور برے لوگوں کو کنڈیم کریں اور ان کے سامنے اب وقت ایسا آگیا ہے کہ بندے کو بولیں بھائی کہ تُو مجھے بارے گا اس سے پہلے میں تُوگے مار دے